اسلام علیکم دوستو میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ اگلے پچھلی ساری وائز کو آپ لوگ پلیس اگنور کر دو کیونکہ میں باہر بیٹھی ہوئی ہوں اور ابھی تک نہ ہمارے شہر میں روشنی ہیں روشنی ہیں تو ہم آج کے اپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں بی کی بلکو پر نام تمہارا ہے اپیسوڈ نمبر ایٹین احمد شاہ تھوڑی دیر پہلے سویرہ کے کمبرے میں آئے تھے تاکہ وہ اسے یہ بتا سکیں کہ وہ کچھ ہی دنوں میں واپس جانے والے ہیں اور سویرہ جانے کی تیاری مکمل کر لے کیا مطلب ہے آپ کا کہ ہم واپس جانے والے ہیں میں ابھی نہیں جانا چاہتی بابا سائن سویرہ نے پریشانی سے کہا لیکن بیٹا اب ہمارا یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں دھرکن کی رخصتی ہو جائے گی پھر ہم نے واپس چلنا ہے اور ویسے بھی تمہیں تو پتہ ہے نا میرا وہاں سارا کام رکا ہوا ہے لیکن بابا سائن میں واپس نہیں جانا چاہتی سویرہ نے پریشانی سے کہا لیکن بیٹا سائن پہلے تو آپ یہاں آنا ہی نہیں چاہتی تھی اور اب جب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے ہمیں واپس چلنا ہے اب ہم یہاں رہ کر کیا کریں گے آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ میرا کتنا نقصان ہو چکا ہے ٹھیک ہے بابا سائن آپ چلے جائیں مجھے اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں میں تھوڑا وقت یہاں رہنا چاہتی ہوں ابھی تو ٹھیک سے میں لوگوں کو جانتی تک نہیں ہوں میں اپنے دادا سائن کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا چاہتی ہوں بابا سائن پلیز مجھے تھوڑا سا وقت دیں میں کچھ وقت دادا سائن کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں سویرہ نے منت کرتے ہوئے کہا احمد شاہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کل تک سویرہ یہاں آنا نہیں چاہتی تھی اور اب یہاں سے جانا نہیں چاہتی ٹھیک ہے بیٹا سائن ہم اس بارے میں کچھ سوچتے ہیں احمد شاہ نے کمبے سے جاتے ہوئے کہا تھا نہیں بابا سائن میں آپ کے ساتھ ابھی نہیں چل سکتی ابھی تو میرا مقصد کامیاب بھی نہیں ہوا اور مقدم شاہ کو حاصل کیے بغیر تو میں ویسے بھی یہاں سے نہیں جاؤں گی سویرہ سوچتے ہوئے بیٹ پر آ کر بیٹھی مقدم سائن آپ کو اب واپس آ جانا چاہیے کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ صرف میرے ہو جائیں روز کی بنسبت دھرکن نے آج چائے اچھی بنائی تھی اور اب وہ اس کے سامنے بیٹھی اپنی تعریف میں سننے کی منتظر تھی اچھی بنی ہے نا اس نے خود ہی بتایا ہاں اچھی بنی ہے کردم مسکرائی تھا کتنی اچھی دوسرا سوال آیا بہت کردم پھر سے مسکرائی ارے یہ تو کچھ بھی نہیں اب آگے آگے دیکھتے جائیں میں اس سے بھی زیادہ اچھے چائے بناؤں گی دھرکن خوش ہو کر بولی میں منتظر ہوں کردم اس کے معصوم انداز پر مسکراتے ہوئے بولا میری بکس آ گئی ہے دھرکن نے خوشی سے بتایا تھا اس کے اس انداز سے کردم کو خوشی ہوئی تھی یہ تو بہت اچھی بات ہے تو آگے کیا پر رہی ہو تم کردم دلچسپی سے پوچھا کردم نے دلچسپی سے پوچھا میں تو آٹھ ہی پڑوں گی نا بابا سائی بتایا کرتے تھے کہ بڑے تایا ابو بہت اچھے پینٹر تھے میں بھی ان کی طرح پینٹر بنوں گی دھرکن نے اپنا منصوبہ بتایا جبکہ اپنے باپ کے ذکر پر کردم کو بہت خوشی ہوئی تھی اچھا تو تم اپنے بڑے تایا کی طرح پینٹر بننا چاہتی ہو ایسے میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے بڑے تایا ابو وہ اپنے بڑے کی بہت سارے تصویریں بناتے تھے لیکن میں آپ کی کوئی تصویر نہیں بناوں گی دھرکن نے اس کی بات ختم ہونے سے پہلے کہا تھا تمہارے بس کی بات بھی نہیں ہے کردم نے چیلنج کیا اوہ ہیلو کسی خوش تہمی مت رہیے گا آپ کی شکل میں ایسا کچھ بھی یونیک نہیں ہے جو میں نہ بنا پاؤں لیکن میری سالگیرہ کے ٹھیک دس دن کے بعد دادا سائن کی سالگیرہ ہے اور سلحال میں ان کی پینٹری پر کام کر رہی ہوں دھرکن نے تفصیل سے بتایا بلکل صحیح فرمایا آپ نے لیکن میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے دادا سائن کی سالگیرہ کے ایک دن کے بعد آپ کے شہر کی سالگیرہ ہے اور آپ کے شہر کو بھی ایسا ہی ایک نیاب توفہ چاہیے کردم اس کی انداز میں بولا پہلے تو کل آپ مجھے توفہ دیں گے درکن نے مسکراتے ہوئے کہا ہمارے ہاں رواج نہیں ہے شہر کا بیوی کو توفہ دینے کا کردم شرارتی انداز میں بولا وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اتنا کیسے بولنے لگا ہے وہ تو ہمیشہ سے چپ چاپ رہتا تھا اور جب بھی اداس یا ضرورت سے زیادہ خوش ہوتا تو دیرے پر چلا جاتا لیکن اب وہ جب بھی اداس ہوتا یا خوش ہوتا تو درکن کے پاس آ جاتا تھا کیا مطلب ہے آپ مجھے توفہ نہیں دیں گے جائے میں آپ سے بات نہیں کرتی وہ اس کے قریب سے اٹھ کر باہر چلی گئی جب دروازے پر تائشہ کو کھرے دیکھا آپ کو عادت ہے کیا جاسوسکیاں کرنے کی وہ اسے دیکھ کر آہستہ آواز میں بولی کہ کردم کو اس کو پھر سے بتتمیز نہ کہہ دے وہ میں تو بس تائشہ نے بہانہ سوچنا چاہا رہنے دیں وہ اس کے قریب سے فورا نکل گئی تھی اس وقت اس کے لیے یہی صدمہ کافی تھا کہ کردم اسے توفہ نہیں دے رہا تائشہ کے موں وہ ہرگز نہیں لگنا چاہتی تھی یہ کیا بات ہوئی دادا سائن کے رواج نہیں ہے کیا آپ لوگ اپنی بیویوں کو توفہ نہیں دیتے آپ بتائیں کیا آپ نے کبھی بھی دادی سائن کو کوئی توفہ نہیں دیا وہ ان کے قریب بیٹھی کب سے ان کا دماغ کھانے میں مصروف تھی نہیں درکن ہمارے گھر میں واقعی اپنی بیویوں کو توفہ دینے کا رواج نہیں ہے دادا سائن نے اپنی حسی دباتے ہوئے کہا انہیں کردم سے ہرگز ایسی امید نہیں تھی آج کل کردم جو کچھ کر رہا تھا سب کی ہی کردم سے انہیں کوئی امید نہ تھی مطلب آپ نے دادی سائن کو کبھی کوئی توفہ نہیں دیا درکن حیرت اور صدمے سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی جبکہ اس کی بات پر انہوں نے نفی میں گردن ہلائی اتنی بڑی نائنصافی وہ بھی دادی سائن کے ساتھ اللہ اب تک میری دادی سائن کے روح پر سگون نہیں ہوئی ہوگی ان کی شہر نے کبھی انہیں توفہ نہیں دیا لیکن آپ فکر نہ کریں دادی آپ کی پوتی آپ کا بگڑا لے گی میں دلاؤں گی آپ کو انصاف دادا سائن نے دل ہی دل میں اس کی آور ایکٹنگ کو داد دی تھی سن لیجئے دادا سائن کل میرے توفہ کے ساتھ ایک دادی سائن کا توفہ بھی آپ مجھے دیں گے کیونکہ دادی سائن ایک عورت تھی اور ان کی ساری جائدات بر ان کی پوتی کا حق ہے اور کل آپ اگر آپ دادی سائن کے لیے کوئی توفہ نہ لائے تو ہر رات آپ کو ان کی روحیں ڈرائیں گی دادی سائن میں کہہ رہی ہوں بغیر توفہ کے مت ماننا آپ کے ساتھ بہت ذاتی کی گئی ہے اس حویلی میں لیکن اب آپ کی پوتی آپ کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونے دے گی وہ انہیں سناتے اٹھ کر باہر نکل گئی تھی جبکہ اس کے جاتے ہی دادا سائن کہہ کا لگا کر ہسے اوفیے لڑکی چودری غصے سے بھرا زمینوں پر پہنچا تھا تمہاری حمد کیسے ہوئی یہاں یہ سمان رکھنے کی وہ امارتی ضروریات کے لیے سمان رکھتے آدمی اسے پوچھنے لگا ہمیں کردم سائن کا حکم ہے آدمی نے بنا اس کی طرف دیکھے اپنا کام جاری رکھتے ہوئے بتایا یہ ساری میری زمینیں ہیں میں یہاں پر کردم شاہ کو کچھ بھی نہیں بنانے دوں گا میں کہتا ہوں اٹھاؤ ان سب چیزوں کو اور ابھی کے ابھی لے کر جاؤ واپس وہ غصے سے دہارتے ہوئے بولا تھا لیکن سامنے کھڑے آدمی کو نہ تو اس کے غصے کی پرواہ تھی اور نہ ہی اس کے دہار کی سنو میاں یہ ڈرامے ہمارے سامنے مت کرو کردم سائن نے کہا ہے کہ یہ زمین ان کی ہے اور یہاں بچیوں کے سکول کا تعمیری کام شروع کروایا جا رہا ہے اس لئے اپنے پیچھے کردم کے حاصل آدمی جنیت کی بات سنی تھی کردم سائن کا آرڈر ہے کہ جو بھی کام میں مدالفت ڈالنے کی کوشش کرے گا اسے اٹھا کر زمین سے باہر پھینک دو اب یا تو تمہیں ایک سائیڈ پر ہو کر تماشا دیکھو یا میرے آدمی تمہیں یہاں سے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے اب یہ بات تو تم بھی جانتے ہو کہ پولیس اور کچیریوں میں جانے سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ افیشل پیپ کاغذات میں شاہ سائن کے نام ہیں اس لئے بند کرو اپنے یہ ڈرامے اور نکل جاؤ یہاں سے میں تو صرف زبان سے کہہ رہا ہوں اگر سائن آگئے تو اس گاؤں میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہو گے تم جنید بنا ڈر اور ہوف کیس کے سامنے کھرا تھا یہ اچھا نہیں کر رہے تم لوگ کردم سائن کو تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا ان زمینوں پر صرف میرا حق ہے اور میں یہ زمینیں کسی کو نہیں دوں گا چاہے میں مر ہی کیوں نہ جاؤں ارے تم لوگوں نے کام روک کیوں دیا ہے چلو جلدی رکھو سامان یہ آدمی پاگل ہے اس طرح سے ڈرامے کرتا رہتا ہے جنید نے کام کرنے والوں کو واپس کام پر لگاتے ہوئے ایک نظر اس کی طرف دیکھا جو غصے سے اسے گھور رہا تھا نہیں چھوڑوں گا میں کردم سائن کو میرے ہاتھ سے مرے گا یاد رکھنا اس کی موت میرے ہاتھوں لگی ہے بہت جلد اس کا وقت پورا ہونے والا ہے بتا دینا اسے چودری جس طرح سے غصے سے آیا تھا اسے طرح سے واپس چلا گیا اس کے جاتے ہی جنید نے کردم کو فون کر کے یہاں پر ہونے والے ساری کاروائی بتائی تھی اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ اسے جان سے مارنے کی دمکی دے رہا ہے لیکن کردم کو اس کی کھوکلی دمکیوں سے کوئی اثر نہ ہوا اور اپنا کام جار رکھنے کے لیے بولتا درکن کی سالگیرہ کی تیاری کرنے لگا اس نے درکن کے ساتھ مزا کیا تھا کہ اس کی ہاندان میں بیویوں کو تحفہ دینے کا رواج نہیں ہے جسے وہ سیریسلی یہ ہوئے تھے اور درکن کے لیے پہلی بار خود سے کچھ پلان کر رہا تھا اور یقینا یہ سب درکن کو بہت پسند آنے والا تھا چودری کے بارے میں گردم نے دادا سائن کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا نہ ہی اس کے ہنگامے کے بارے میں اور نہ ہی اس کی دمکیوں کے بارے میں کیونکہ گردم کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور نہ ہی اسے چودری کا کوئی ڈر تھا بلکہ اب دادا سائن اس سے کہہ رہے تھے کہ صرف ایک بار ہی سہی اپنی نانی سے ملاو لیکن وہ کبھی اس گھر میں نہیں جانا چاہتا تھا احسن ملک اس کا اکلوتا مامو تھا اس کے باپ چاچا بھپو سب کا قاتل تھا اس نے اس کا سہارا سارا ہاندان مٹا دیا تھا وہ کس طرح اس سے ملنے جاتا لیکن دادا سائن کی زد اسے مجبور کر رہی تھی دادا سائن کے سامنے تو وہ انکار کر کے آیا تھا لیکن اپنے کمرے میں آ کر یہی سوچ رہا تھا کہ پھر ایک کہ ایک دفعہ جتنی بار بھی اس کے اس کے سامنے اس ہاندان کی عورتیں غزری ہیں ان کی نظر میں اپنے لیے بے تہاشا محبت دیکھی تھی اور احسن ملک بھی تو اس کو کچھ بھی نہ کہتا تھا جتنی نفرت وہ اس باقی ہاندان سے کرتا تھا ایسے ہی جذبات کردم اس کے لئے رکھتا تھا اور اس وقت وہ ملک کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا فیلحال وہ صرف درکن کو سرپرائز دینے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس کی برڈے کو سپیشل بنانا جاتی چاہتا تھا دادہ سائنگ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اب بھی مجھے یہاں ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا اور آپ مجھے واپس بلا رہے ہیں میں تو پندرہ دن کے لئے یہاں آیا تھا نا مقدم نے احتجاج کیا دیکھو مقدم سائنگ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا جب بھی کردم سائنگ رخصتی کا فیصلہ کریں گے تمہیں واپس آنا ہوگا اور کردم نے کہا ہے کہ وہ دھرکن کی سال گیا کہ دوسرے ہی دن اسے رخصت کروائیں گے دادہ سائنگ نے سمچھاتے ہوئے کہا اوہو کردم سائنگ کو اتنی جلدی گیا ہے تمہیں اتنی جلدی کیا تھی جانے کی دادہ سائنگ اس کی بات کارتے ہوئے بولے فیلحال تم واپس آجاؤ اور بعد میں تم چاروں ساتھ چلے جانا دادہ سائنگ نے آئیڈیا دیا جو اسے بڑا نہ لگا ٹھیک ہے میں ہڑیا کو کہتا ہوں مقدم نے کہتے ہوئے فون رکھتے ہوئے کہا اور ایک نصر سامنے باگ کی طرف اکیلے کھڑے اپنے دل کے قرار کو دیکھا مبارک ہو میرا سونا مہی تمہارا سوٹ ضائع نہیں ہوگا ہم آج شام کو ہی واپسی کے لیے نکل رہے ہیں کردم سائنگ نے رخصتی کے آرڈر جانی کر دیئے ہیں مقدم اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا تھا وہ بے ساختہ مسکرادی سچی کتنا مزا آئے گا نا قدم لالا کی شادی میں وہ ایکسائٹیڈ ہو کر اسے بتانے لگی جبکہ مقدم نے اس کے چہرے کا پورا جائزہ لیا جہاں ہنیمون دورا چھوڑنے کا کوئی افسوس نہیں تھا دادا سائنگ میں آپ سے ایک سوال پوچھنے آئی ہوں وہ ابھی تھوڑی دیل پہلے ہی ان کے قریب سے اٹھ کر گئی تھی اب واپس آئی تو دادا سائنگ سوالیاں انداز میں سے دیکھنے لگے دادا سائنگ میں نے پوچھنا تھا کہ مقدم لالا نے خوریا دیدہ کو کوئی تفاہ دیا ہے اگر نہیں تو ان کے ساتھ بھی نائنصافی ہوئی ہے درکن کے ہوتے ہوئے یہاں کوئی نائنصافی نہیں ہوگی اور ان کے سامنے بیٹھتی بلکہ سیرے سنداز میں بول رہی تھی دادا سائنگ جو یہ سوچ رہے تھے کہ وہ نجانے کون سی باتیں کرنے یہاں آئی ہے اس کا چہرہ دیکھ کر رہے گے بلکہ یہ سوال میں آپ سے کیوں پوچھ رہی ہوں یہ سوال تو مجھے مقدم لالا سے پوچھنا چاہیے تھا خوریا دیدہ کے ساتھ میں کوئی نائنصافی ہونے ہی نہیں دوں گی وہ اپنے موبائل پر مقدم کا نمبر ملاتے ہوئے تیز تیز بول رہی تھی تم باہر جا کر یہ انصاف کی جنگ شروع کرو ہم کتاب پر انہیں دادا سائن نے اپنے ہاتھ میں موجود کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے باہر جانے کے لئے کہا جب وہ مصروف انداز میں کان سے فون لگائے ہاں میں گردن ہلاتے باہی نکل گئی درکن کے جانے کے بعد دادا سہیں سوچنے لگے کیا واقعی ہڑیا کے ساتھ نائنصافی کی گئی ہے کیا صرف گفت نہ دینے سے ہڑیا کے ساتھ نائنصافی ہوگی اور وہ کیا جو انیس سال سے اس گھر میں اس کے ساتھ ہو رہا ہے اسے تو ہمیشہ اس ہاندان کی بیٹی بنا کر رکھا گیا تو اس کے ساتھ کیسی نائنصافی وہ تو اس ہاندان کی عزت ہے تو کیا عزت کو محبت دینا ضروری نہیں ہوتا وہ خود سے سوال کرنے لگے وہ معصوم بچی اس گھر میں اکیلی بیٹی کی بیٹی بن کر آئی تھی ان کی بیٹی کی بیٹی بن کر آئی تھی ان کی آخری نشانی بن کر آئی تھی نہ کہ دشمن کی بیٹی لیکن انہوں نے اس سے ہمیشہ دشمن کی بیٹی سمجھا کتنا قرب تھا اس دن اس کی آواز میں جب اس نے کہا تھا کہ اہانہ شاہ اس کی بھی کچھ لگتی ہے اور شہر سائی نے کیا کہا اسے غصے سے کمرے سے جانے کے لئے کہا یہاں تک کہ اس کے ہاتھ سے اس کی ماں کی فوٹو تک چھین لی کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے وہ معصوم سی لڑکی پچھلے انیس سال سے دن رات ان لوگوں کی نفرت برداشت کر رہی ہے اس جرم کی سزا کاٹ رہی ہے جس میں اس کی کوئی گلتی ہی نہیں اس نے پیدا خود ہی اپنی ماں کو کھو دیا باپ کی شکل تو اس نے آج تک دیکھی ہی نہیں تھی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنے آپ کو ہوریا کی نظروں میں گرا ہوا محسوس کر رہے تھے کیا سوچتی ہوگی کیا سوچتی ہوگی وہ ان کے بارے میں کیا ہوں گے دادا سائیں اس کی نظر میں ایک ظالم اور جابر سخت گیت شخص نہیں اب ہم ہوریا کے ساتھ کوئی نائنصافی نہیں ہونے دیں گے ہم نے اس کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں ٹھیک ہے کردم اور نہیں اب ہوریا کے ساتھ کوئی نائنصافی نہیں ہونے دیں گے ہم نے اس کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں ٹھیک کہتا ہے کردم وہ نفرت کے قابل نہیں ہے وہ تو میری اہانہ کی آخری نشانی ہے اسی اتنی سی بات کو سمجھنے میں میں نے انیس سال لگا دیئے وہ اگر کردم مجھے یہ سب کچھ نہ کہتا تو کیا میں سچ میں ہمیشہ اس سے نفرت کرتا رہتا یا خدا یا مجھے معاف کر دیں میں نے اس معصوم اچھی کے ساتھ بہت زیادی کی ہے لیکن اب مزید نہیں اب ہڑیہ کو اس بار اس حویلی میں اس کا حق ضرور دیا جائے گا ہڑیہ سوچتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہاں گھڑیہ بولو کیوں فون کیا مقدم واپسی کا سمان پیک کرنے میں ہڑیہ کی مدد کر رہا تھا کہ درکن کا فون آتا دے کر پوچھنے لگا آپ میری دیدہ کو توفے دیتے ہیں کہ نہیں وہ سیرے سنداز میں پوچھ رہی تھی کیوں مقدم نے حیرت سے اس کے سوال پر سوال کیا کیا کیوں مجھ سے کچھ مت بولیے بس بتائیے آپ انہیں توفے دیتے ہیں یا نہیں کیونکہ اگر آپ میرے توفے نہیں دیتے تو میں آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرنے والی ہوں کان کھول کر سننے لیں صرف آپ ہی نہیں اس ہاندان کے ہر مرد کو درکن احمد شاہ اپس درکن کردم شاہ کہہ رہی ہے کہ اب اس ہاندان میں کسی عورت کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونے دوں گی مجھے بتا چل چکا ہے کہ آپ آج رات کو واپس آ جائیں گے اسی لیے میری ایک بات کان کھول کر سن لیجئے جب آپ واپس آئیں تو ہوری دیتا کے لیے کوئی گفت لے کر آئیے گا اور میرے لیے بھی کیونکہ میرا بردے بردے ہیں درکن نے یاد کروایا تھا مقدم بے ساختہ مسکرہ دیا ٹھیک ہے گریہ میں تمہارے لیے گفت لے کر آوں گا اور کچھ مقدم نے مسکراتے ہوئے کھا اور کچھ نہیں میرے لیے بھی ضرور لانا لیکن میری دیتا کو ضرور دیجئے گا میں یہ بے تکہ رواج ہمارے ہاندان سے ختم کر کے رہوں گی وہ عظم سے کہتے ہوئے فون بند کر چکی تھی بلکہ جبکہ کردم صرف فون کو گھور کر رہ گیا بیچارہ کردم سائیں وہ بربراتے ہوئے فون جیب میں ڈالنے لگا وہ اسے اپنے ساتھ جویلی شاپ پر لے کر آیا تھا تاکہ درکن کے لیے کوئی گفت لے سکے لیکن اسے درکن کی بات بھی بہت اچھے طریقے سے یاد ہے کہ وہ ہوریہ کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دے گی مقدم اپنے دل کے ساتھ دل کے قرار کے ساتھ کوئی ناانصافی کرے ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا اس نے پہلے درکن کے لیے سپیشل بردے گفت لیا اور پھر اپنے نام کے پہلے حرف سے بنا ایک خوبصورت سا لوکٹ اس نے اپنی ہوریہ کے لیے گفت لیدا تھا اپنی ننند کو کہنا کہ میں تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کرتا کسی کی پرواہ کیے بغیر ہور کا رخ آئینے کی طرف کرتا وہ شاپ پر ہی اسے لوکٹ پہنانے لگا وہ میری ننند نہیں میری بہن ہے ہوریہ نے بتانا ضروری سمجھا اور ویسے بھی آپ میرے ساتھ کبھی کوئی ناانصافی کر ہی نہیں سکتے مقدم سائیں وہ جو خود سے زیادہ آپ پر یقین ہے شاید یہ دنیا مجھ سے میرا حق چھین لے لیکن آپ مجھ سے میرا حق کبھی نہیں چھینیں گے وہ آہستہ سے آواز میں بول لی یار ایسی باتیں تم پبلک پلیس پر کیوں بناتی ہو اکیلے میں بتایا کرو نا ماشاءاللہ سے اتنی خوبیاں ہیں مجھ میں لیکن ساری خوبیاں تمہیں پبلک پلیس پر ہی آ کر یاد آتی ہیں بندہ دات بھی نہیں دے سکتا مقدم نے شرارت سے کہا تھا آپ کی دات نہ ملے اسی لئے تو پبلک پلیس پر بتاتی ہوں اور ویسے بھی آپ کو کون سا پبلک پلیس کی پرواہ ہوتی ہے آپ تو کہیں پر بھی شروع ہو جاتے ہیں ہڑیا شرماتے ہوئے بولی جس پر مقدم کا کہکہ بلند ہوا اچھا یار میں کچھ نہیں کہوں گا چلو واپس ہوتل چلتے ہیں ہمیں ابھی نکلنا ہے واپسی کے لئے مقدم اس کا ہاتھ تھامے باہر لے کر جا رہا تھا جبکہ واپسی کا نام سن کر وہ بہت خوش ہو گئی تھی سویرہ دیدہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں سویرہ کو کچن میں دیکھ کر تائشہ اس کے پاس آگے درکن کی سالگیرہ ہے اس کے لئے کیک بنا رہی ہوں اس کی ہر سالگیرہ پر میں خود اپنے ہاتھوں سے کیک بناتی ہوں بابا سائی اور میں درکن کو گھمانے لے کر جاتے ہیں بہت سارے گیمز کھلتے ہیں بہت مزا کرتے ہیں سویرہ مسروح انداز میں بولی یہاں میں دن رات ہوار ہو رہی ہوں ان دونوں کی طلاق کے لئے اور آپ ہیں جو درکن کے لئے کیک بنا رہی ہیں میرا بس چلے تو میں اس کی جان لے لوں تائشہ نے غصے سے کہا ایک منٹ تائشہ میری بات وار سے سنو درکن میری بہن ہے کل سپیشل ڈے ہے اس کا اور ہر سال میں اس کے لئے کیک اپنے ہاتھوں سے بناتی ہوں وہ اپنا سارا وقت بھی اس کے ساتھ ہی گزارتی ہوں اور ایک بات اپنے کان کھول کر سنو میں درکن اور قدم کے طلاق کے لئے تمہارے مطلب ضرور کر رہی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درکن میری بہن نہیں ہے یا میں اس کی خوشیوں میں خوش نہیں ہو سکتی وہ میری بہن ہے اور اگر مجھے میری بہن اور مجھے میری بہن اور تم میں سے کسی ایک کو چننا پڑا تو میں صرف اپنی بہن کو ہی چنوں گی آج کے بعد اس کے لہجے میں اس لہجے میں مجھ سے بات مت کرنا آج تم مجھ سے میری بہن کو مارنے کی بات کر رہی ہو یہ بھی صرف اس لئے کہ میں نے تمہیں یہ کہنے کا موقع دیا ہے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا میں کیوں مقدم سائیں کے پیچھے پری تھی یہ سب کچھ نصیبوں کا کھیل ہے اور مجھے خود پتہ ہے کہ ان کی شادی ہو چکی ہے اب میں کبھی انہیں حاصل نہیں کر سکتی اس لئے اب میں یہ کوشش بھی نہیں کروں گی تائشہ تم بھی سمل جاؤ ہماری زندگی میں وہ ہی ہوتا ہے جو ہمارے نصیب میں لکھا ہوتا ہے نہ تو تمہارے نصیب میں قدم شاہ ہیں اور نہ ہی میرے نصیب میں مقدم شاہ اس لئے لیے لیس موو آن وہ اس کے قریب سے گزرتی جا چکی تھی باہر جا چکی تھی جبکہ تائشہ بس اسے دیکھتی رہ گئی وہ ایسے ٹارگٹ گرگر کی طرح رنگ بدل لے گی یہ تائشہ نے کبھی نہیں سوچا تھا ہور یار جاگو ایک تو رات کا سفر اوپر سے تم سو رہی ہو قسم کھا کے کہتا ہوں تمہارے ہوتے ہوئے یہ سفر اتنا بور ہوا تو میں گاری درخت کے ساتھ ٹھوک دوں گا تمہارے ہوتے ہوئے یہ سفر بور ہوا تو میں یہ گاری درخت کے ساتھ ٹھوک دوں گا وہ سواد سے واپسی کے لئے نکلے تھے اس وقت سواد میں رات کے آٹھ بج رہے تھے اس نے راستے میں ایک ہوتل سے ہور کو کھانا کھلایا تھا کافی دیر سے سفر میں ہونے کی وجہ سے ہور اب کافی تھک چکی تھی اسے نیند آ رہی تھی جب اس نے آنکھیں بند کر کے سیڑ کے ساتھ سر لگایا تو مقدم اسے بے کر بولا مقدم صاحب مجھے نیند آ رہی ہے ہوریا بے بسی سے بولی تمہاری یہ نیند میں ایک سیکنڈ میں دور کر سکتا ہوں بس تم اجازت دو مقدم نے شوہی سے اس کی طرف روح پھیرا مقدم صاحب آپ آگے دیکھ کر گاری چلائیں ابھی میرا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میں آپ کے ساتھ بہت لمبی زندگی گزارنا چاہتی ہوں ہوریا نے اس کا روح سرک پر کیا تھا جینا تو میں بھی تمہارے ساتھ بہت لمبی زندگی چاہتا ہوں لیکن تمہیں نیند آ رہی ہے اس لئے میں نے سوچا کیوں نہ تمہاری نیند بگا دوں مقدم نے مسکراتے ہوئے شرارت سے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو میں نیند بگانے کی جاگ رہی ہوں میں جب تک حویلی نہیں آتی تم خود سے مت سونا اور جب حویلی آ جائے گی میں تمہیں نہیں سونے دوں گا مقدم آنکھ دبا کا شرارت سے بولا مقدم صاحب آپ بہت حراب ہیں تو تم ٹھیک کر دو نا مقدم نے اس کا ہاتھ پکر کر اسے اپنے طرف کھینچا خدا کے لئے مقدم صاحب مجھے صحیح سلامت حویلی پہنچا دیں آپ کے ارادے بہت ہتناک لگ رہے ہیں ہوریا نے منت کرنے والے انداز میں کہا چلو پھر حویلی پہنچ کر میں تمہاری خبر لیتا ہوں مقدم فلحال اسے بخشنے کے ارادے سے کہا اچھا ٹھیک ہے تھوڑی دیر سو جاؤ وہ اس کی سرکھ ہوتی آنکھیں دے کر بولا نہیں اب نہیں سونگی تب تک نہیں سونگی جب تک حویلی نہ پہنچ جاؤں اور یعنی انکار کرتے ہوئے کہا دیکھو بیوی تم اپنی مرضی سے جاگ رہی ہو بعد میں مت کہنا کہ میں نے تمہیں سونے نہیں دیا مقدم شرارتی انداز میں بولا ہوریا مسکرائی اور اندھیری سارہ کو دیکھنے لگی اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پیچھے کوئی گاری کافی دیر سے ان کا پیچھا کر رہی ہے مقدم صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ جب سے ہم ہوتیل سے نکلے ہیں یہ گاری ہمارے پیچھے آ رہی ہے ہوریا اپنا شک اس کے سامنے بیان کرتے ہوئے بولی ارے نہیں یار ایسے ہی تمہیں شک ہو رہا ہے مقدم نے اگنور کرتے ہوئے کہا جبکہ ہوتل سے اپنی گاری نکلتے ہی یہ گاری اس نے اپنے گاری کے بیچے آتے دیکھ لی تھی مقدم اپنا کام کر رہا تھا کہ دروازہ بجائے اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا پھر مسکرات دیا ہے وہ دروازے کے ساتھ کری تھی کیا ہوا درکن تم پریشان لگ رہی ہو اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھتے ہو بیٹ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا کر دم سائیں یہاں اتنا سنگین مسئلہ چل رہا ہے اور آپ سونے کی تیاریاں کر رہے ہیں آپ کو چاہیے جو ہندان میں کبھی کسی نے نہیں کیا وہ آپ کر کے ریکارڈ قائم کرے تاکہ آنے والے وقت میں آپ کا ایک نام بن جائے بلکہ سیریس انداز میں کہتی وہ کمرے کے اندر قدم رکھ چکی تھی کیا مطلب ہے تمہارا قدم سچ میں اس کی بات کو سمجھا نہیں تھا اور اس کے پیچھے ہی کمرے میں آتا اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اوہو کردم سائیں آپ بھی بہت معصوم ہیں میں سمجھاتی ہوں آپ کو دیکھیں آپ نے کہا نہ کہ اس ہندان میں بیویوں کو تحفہ دینے کا رواز نہیں ہے دادہ سائیں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے دادہ سائیں کو کبھی کوئی تحفہ نہیں دیا اس لئے میں نے سوچا کہ میں آپ سے گفت لے کر آپ کے لئے ایک ریکارڈ قائم کر دیتی ہوں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں اچھے الفاظ میں یاد رکھیں دھرکن اس کی اکل پر ماتم کرتے ہوئے اسے اپنی بات دھرکن اس کی اکل پر ماتم کرتے ہوئے اسے اپنی بات بلکہ اپنے مطلب کی بات سمجھاتے ہوئے بولی جبکہ اس کے اس حد تک سیریس انداز پر کردم کا دل چاہا کہ وہ کہکہ لگا کر ہسے پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولا دیکھو دھرکن جو کام کبھی ہمارے اباؤ جادات نے نہیں کیا وہ کام میں کر کے ان کی توہین نہیں کرنا چاہتا دیکھو ہمیں اپنے بروں کے نقشے قدم پر چلنا چاہیے اس لئے میں نے سوچا ہے کہ میں تمہیں کوئی تحفہ نہیں دوں گا کردم نے مسکراتے ہوئے کہا مطلب کہ آپ یہ بے تکہ سا رواج ہمیشہ چلائیں گے دھرکن نے صدمے سے پوچھا جس پر کردم نے ہاں میں گردن ہلائی مطلب آپ مجھے کبھی کوئی تحفہ نہیں دیں گے دھرکن نے مزید صدمے سے پوچھا اس بار بھی کردم نے نام میں گردن ہلائی تھی لیکن آپ کو مجھے تحفہ دینا چاہیے یہ نکاح کے بعد میری پہلی سالگیرہ ہے اور میں پہلی بار حویلی میں سالگیرہ منا رہی ہوں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ مجھے کوئی گفت دیں دھرکن نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا ہاں دھرکن کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو تحفہ تک مجھے تمہیں دینا چاہیے لیکن میں رواج کا کیا کروں کردم حضیر چھپاتے ہوئے بولا تو ہم کزن بھی تو ہیں نا آپ مجھے کزن کی طور پر گفت دے دیں ہزبن کی طور پر مت دیں اس سے آپ کا صدیوں کا رواج بھی قائم نہیں گا اور آپ کی طرف سے مجھے گفت بھی مل جائے گا کردم دھرکن نے مسئلے کا حل نکالتے ہوئے کہا لیکن کزن کہتے کہنے سے ہم کے نکام میں نہیں ہوں گے ہوں گے نا میں اپنے رواج حراب نہیں کروں گا دھرکن کردم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا بس دکھا دیا نا پھر سے کہ دنیا کے بورنگ ترین انسان پر بیوی کو انپریس کرنے والے اپنی بیوی کو گفت نہ دینے والوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا وہ غصے سے ڈراتی کمڑے سے باہر جا چکی تھی جبکہ اس کے جاتے ہی کردم نے دروازہ بند کر کے سائٹ ٹیبل پر رکھے ہوئے کہ ایک کو دیکھا بیچاری دھرکن اپنے غم اور غصے میں اسے دیکھ نہیں پائی تھی سارے تیاری مکمل ہو چکی تھی وہ سب کچھ کمپلیٹ کر چکا تھا اب صرف اور صرف دھرکن کا گفت باقی تھا اور وہ اسے کیا گفت دے وہ خود بھی کنفیوز ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دھرکن کو کون سی چیز پسند آئے گی جولیری وہ بہت زیادہ پہنتی نہیں تھی اس لیے اسے الگ رہا تھا کہ جولیری اسے پسند نہیں ہے کردم کا ارادہ اس کے لیے بریسلر ہریدنے کا تھا جو بعد میں بدل گیا تھا اب وہ آخری بار بزار جا کر اس کے لیے گفت ہریدنے والا تھا اس نے احمد شاہ سے پوچھا تھا کہ دھرکن کے لیے ایسا کون سا گفت لائے جو اسے پسند آئے احمد شاہ نے اسے بہت سارے آئیڈیا دیئے تھے اور یہ آئیڈیا دیا تھا کہ اسے جولے پر بیٹھنا بہت زیادہ پسند ہے احمد شاہ نے کہا تھا کہ اسے ایک جولا لے دے لیکن کردم خود کو پی کیٹ خود کو کوپی کیٹ نہیں کہلوا سکتا تھا اب وہ یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ والا آئیڈیا وہ پہلے ہی کر چکا ہے اس نے کبھی کسی لڑکی کو گفت نہیں دیا تھا سوائے خودیا کے لیکن پھر خودیا اس کی بہن تھی اور دھرکن اس کی بیوی اب بہنوں والے گفت وہ دھرکن کو نہیں دے سکتا تھا میں تھوڑی سی ہیلپ کروں وہ بیچینی سے سوچتے ہوئے دردر ٹہل رہا تھا جب اسے سویرہ کی آواز سنائے دی اس نے سویرہ سے کبھی خود سے بات نہیں کی تھی یہاں تک کہ ان دونوں کا سامنا بھی صرف کھانے کی ٹیبل پر ہی ہوتا تھا کردم لالا میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ دھرکن کو کیا گفت نہیں تو وہ بہت خوش ہو جائے گی سویرہ نے مسکراتے ہوئے رازدانہ انداز میں کہا تھا اسے سویرہ سے کوئی لینا دینا نہ تھا لیکن مقدم کے لیے اس دن سنے اس کے موز سے اب الفاظ اسے برے لگے تھے مگر اب مقدم خودیا سے شادی کر چکا تھا اور شادی سے بہت خوش بھی تھا اس لیے سویرہ سے ناراض رہنے کا کوئی فائدہ نہ تھا اس لیے اس نے سویرہ کی مدد لینے کے بارے میں سوچا تھا اور سویرہ نے اس کی کافی مدد کی بھی تھی اسے سویرہ کے کہے کہ مطابق سب کچھ کیا تھا جو دھرکن کو پسند آیا اور سویرہ کے کہنے کے پر وہ دھرکن کے لیے گفت بھی لے آیا تھا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں سب لوگ میرا گفت کھا جاتے ہیں کردم سائن میرے ساتھ اس طرح سے کیسے کر سکتے ہیں یہ میری پہلی سالگیرہ ہے جو میں ان کے ساتھ مناؤں گی وہ بھی نکاح کے بعد کردم سائن کو چاہیے کہ وہ میرا بدس سپیشل بنائے اور وہ ہی جو گھوڑے بیچ کر اپنے کمرے میں سو رہے ہیں میں آپ کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی کردم سائن ساری زندگی مجھ سے تانے کھائیں گے گفت نہ دینے کے لیے بہت ہی ظالم ٹائپ کی بیوی بن کے دکھاؤں گی آپ کو لوگوں نے ظالم شہر کے بارے میں تو پہت سنا ہوگا لیکن میں ظالم بیوی بن کے دکھاؤں گی دن رات ظلم کروں گی آپ پر سارے زندگی بچتائیں گے مجھے گفت نہ دینے کے لیے بہت بڑا کیا ہے آپ نے میرے ساتھ اس کا انجام تو آپ کو بھوکتنا ہی پڑے گا درکن یہاں سے وہاں ٹہل تھی مسلسل بربرا رہی تھی یہ اس کی شادی کی پہلی سال گیا تھے اور کردم کا فرض بنتا تھا کہ وہ اسے گفت دیں درکن کے مطابق لیکن کردم کو تو اس بات کا ہوش ہی نہ تھا اسے تو بس اپنے رواج کی پری تھی کوئی کیسے کر سکتا تھا اپنی معصوم سی بیوی کے ساتھ ایسا وہ بیٹ پر بیٹی مسکین سی شکل بنا کر بولی درکن کو کیوں پریشان درکن تو کیوں پریشان ہو رہی ہے باقی سب تو گفت دیر ہیں اس نے اپنے معصوم دل کو سمجھانا چاہا لیکن کردم سائیں تو نہیں دیں گے اس نے اپنے معصوم دل کی معصوم سی خواہش کو دل میں ہی دفناتے ہوئے معصومیوں سے کہا آپ بہت گرندے ہیں کردم سائیں میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی اگر آپ نے کل مجھے گفت نہ دیا تو میں ہوت کو کمل میں لپیٹتے ہوئے بولی اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی نیم تھی جو آنے کا نام نہیں لے رہی تھی تو وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا اس کے روٹنے پر اسے منانے کی کوشش تو کر سکتا تھا لیکن اس کے لئے ایک چھوٹا سا گفت نہیں لاسکتا تھا کون سی صدی کے ہیں یہ رواج کہاں سے ملتے ہیں اس طرح کے رواج اس رواج کو میں ہتم کر کے رہوں گی تائشہ صوبہ سے صویرہ کی حرکتیں دیکھ رہی تھی اور کردم کے پاس ساتھ مل کر پاس مل رہی تھی تو کبھی احمد شاہ کے کمرے میں دھرکن کی بردے کی پلاننگ کر رہی تھی تائشہ کو اسے دے کر حصہ آ رہا تھا وہ اس کے ساتھ اس طرح سے کیسے کر سکتی ہے یہاں اس کی جان پر بنی ہوئی تھی اور وہاں وہ دھرکن کی سالگیرہ کی تیاری کر رہی تھی اب بات اس کی برداشت سے اوپر جا چکی تھی اس نے بہت حصے سے سویرہ کے کمرے میں آ رکی جبکہ سویرہ کو اس طرح سے اس کے اپنے کمرے میں بنا اجازت آنا ناغوار کیا لگتا ہے آپ کو سویرہ دیدہ یہ جو سب آپ کچھ کر رہی ہیں وہ صحیح ہے کل تک آپ کو مقدم لالہ بہت پسند تھے اب ان کو حاصل کرنے کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی اور اب اچانک ہی ان سے آپ کا دل بڑ گیا ہے لیکن ایک بات کان کھول کر سننے اگر آپ نے اس طرح سے راستے میں مجھے چھوڑا تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی میں سب کو بتا دوں گی کہ وہ پیپرز آپ نے چودے تک پہنچائے تھے تم نہیں تائشہ یہ بات میں خود سب کو بتانے والی ہوں اور مجھے تمکیہ دینے سے بہتر ہے کہ تم صدر جاؤ اور آئندہ اس طرح سے مو اٹھا کر میرے روم میں مت آنا وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی جبکہ اتنی توہین کہ بات تائشہ بھی اس کمرے میں نہ رکی تھی بارہ ہونے میں بیس منٹ باقی تھے وہ آہستہ سے اپنے کمرے سے نکلا اور اس کے کمرے کی طرف چلا آیا اس نے دروازہ کھٹکٹانے کی زحمت محسوس نہ کی تھی وہ اپنے آپ کو کمل میں قید کی یہ مکمل طور پر نیند کی وادیوں میں گمتی کردم نے ایک نظر نیچے رہداری کی طرف دیکھا جو بلکل زنزان پری تھی اور پھر واپس آ کر آہستہ سے اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے رہداری کی طرف چل دیا اس دوران اس نے مکمل احتیاط کی تھی کہ وہ اپنی نیند سے نہ جاگے کیونکہ اس طرح سے کردم کو دیکھ کر وہ چیخ چیخ کر پوری حویلی کو جگہ دیتی اور فی الحال کردم یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا ارادہ بیس منٹ کے اندر ہی دھرکن کو واپس کمرے میں چھوڑنے کا تھا کیونکہ دادا سائن اور احمد شاہ نے اسے سرپرائز دینے کے لیے بارہ مجھے کی پوری پلاننگ کی ہوئی تھی مقدم سائن دھرکن کی سالگیرہ شروع ہونے والی ہے ہم کب تک پہنچیں گے ہڑیا نے پوچھا بس تھوڑی دیر میں اور میری جان دھرکن کی سالگیرہ کے این وقت تو نہیں لیکن تیس منٹ تک پہنچ جائیں گے مقدم نے مسکرا کر کہا دھرکن کی دھرکن کی حویلی میں پہلی سالگیرہ تھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مستیاں کرنے والی ہے باہر کے لوگ تو ہوں گے ہی نہیں لیکن پھر بھی حویلی میں بہت کام ہوگا بہت کچھ سنبھالا ہوگا صبر صبر میری بیگم کام کرنے اور کام سنبھالنے کے لیے گھر میں اور بھی بہت لوگ موجود ہیں تم اس بات کی ٹینشن مت لو لیا کرو تمہیں بس ایک بات کی ٹینشن ہونی چاہے کہ اپنے شہر کا حیال کیسے رکھوں اسے کیسے سنبھالو اور تم ہو کے جسے ہر کسی کی پری رہتی ہے سوائے اپنے شہر کے اسی لیے تو حویلی سے دور لے کر گیا تھا لیکن دادا سائن اور قدم سائن کا گزارہ نہیں ہے میری بغیر بلا لیا یار حد ہے بندہ سکون سے ہنیمون تو انجوئے کرنے دیتا ہے لیکن ہیر کوئی بات نہیں دادا سائن نے مجھے آفر دی ہے کہ قدم اور دھرکن سائن کے ساتھ شادی کے بعد ہم چاروں گھومنے جائیں گے اس بار قسم لے لو بے شک قدم سائن پہلے آ جائیں لیکن میں تو دو مہینے لگا کر ہی آوں گا ہم سارا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے جس میں کسی تیسرے کی کوئی مدالبت برداشت نہیں کروں گا مقدم نے اسے اپنے ارادے اپتا تھے جبکہ اس کی باتوں پر وہ سوائے مسکرانے کے اور کچھ نہیں کر رہی تھی اس شخص کو سمجھنا بہت ویسے بھی اس کے بس سے باہر تھا وہ اسے بحث کرنا یا باتوں میں جیتنا ناممکن اس لئے تو وہ اس کی ہر بات کو ہموشی سے مال لیتی تھی سو گائز یہ رہی ہے آپ کی اپیسوڈ بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوئی ہے باہر باہر کسم سے بہت مشکل سے آج کے اپیسوڈ میں نے ریکارڈ کی ہے ایک تو نیچے سے ہمارا وہ ڈالر شاپ ہے نیچے سے اتنی آواز ہیں آرہی ہیں وہ عورتیں اگھٹھی آتی ہیں اور پھر وہ ایک چیز کے لئے کبھی دوسری چیز کے لئے اتنی زیادہ فائٹ کرتی ہیں تو آپ سب سمجھ سکتے ہیں تو اتنی بہت کم فاصلہ ہے اوپر والی بیلڈنگ سے اور نیچے والی بیلڈنگ سے تو بہت زیادہ آواز آتی ہے اس کے لئے ہم سوری تو چالیس اپیسوڈ ہو چکی ہے تو ملیں گے نیکس اپیسوڈ کے ساتھ تب تک لیپنی ریکو دیں اجازتو تو دعا میں یاد رکھے لافی